بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین پنجاب میں بھی پولیٹیکل انجینرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس طرح کراچی کے حال یا بلدیاتی انتخابات میں چار آزاد گروپ کھڑے کر کے پی ٹی اے کا وورڈ بینک توڑا گیا اور مصنوعی طریقے سے کپتان کا منڈٹ چرا کر تخت کراچی اس سے چھین لیا گیا کموں بیش ویسا ہی کھیل جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں کھیلنے کی تیاریاں جاری ہیں اور طاقتور آزاد امیدوار وہاں پہ کھڑے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم پنجاب کے آخری زلی ہیڈکوارٹر کی ایک تفصیلی رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آزاد امیدوار کھڑے کرنے کی سائنس کیا ہے اور کس طریقے سے وورڈ توڑا جاتا ہے جس امیدوار صوبائی اسمبلی کو ہروانا ہو اس کی ایک گواہی اس کا ایک ثبوت ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ کپتان تک یہ آواز پہنچے کہ اس پولیٹیکل انجینرنگ میں خود ان کے ارکان اسمبلی کی ذاتی رنجشیں ذاتی لڑائیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں طاقتور خفیہات خود پیٹی ای ارکان اسمبلی کی ذاتی لڑائیوں کو استعمال کر رہے ہیں ذاتی اناز ذاتی غصہ ذاتی رنجش کو استعمال کر کے یعنی کس طرح کپتان کے اپنے کھلاڑیوں کو ہی استعمال کر کے اس کا منڈیٹ چرانے کی سازش کی جا رہی ہے کپتان اس سارے معاملے سے باخبر ہے اسی لیے پچھلے دنوں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک پولیٹیکل انجینرنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ناظرین اس ایکسکلوسیو رپورٹ کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتی رہیں جی ناظرین پنجاب سے کپتان کا منڈرٹ چرانے کے لیے کئی تجربے جاری ہیں کبھی عوامی تحریک انصاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی آزاد گروپ کبھی جہانگیر ترین کو سامنے لائے جاتا ہے تو کبھی علیم خان کو لیکن ہر تجربہ کپتان کی مقبولیت کی لہر کے سلاب میں سنامی میں بہ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اب آخری حربہ آزاد امیدوار سامنے لانے کا اختیار کیا ہے اور پنجاب کے مختلف انتخابی حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شکست دینے کے لیے ہر انتخابی حلقے کے ووڈ بینک کو سائنٹیفک بنیادوں پر توڑنے کے لیے لوکل ایڈجسٹمنٹ اور لوکل آزاد امیدواروں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس حوالے سے فارمولہ یہ بنایا گیا ہے کہ جس انتخابی حلقے سے پی ٹی آئی کے جس امیدوار کو شکست دینا ہوگی اسی کی برادری سے تعلق رکھنے والے یا اسی لسانی گروپ سے تعلق رکھنے والے یا اسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار طاقتور آزاد امیدوار کھڑے کیے جائیں گے تاکہ ان کا ووڈ بینک تقسیم ہو جائے اور پی ڈی ایم کا جو امیدوار ہے وہ کامیاب ہو سکے ناظرین اس سارے سلسلے میں طاقتور خفیہات ملبس بتائے جا رہے ہیں اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقوں میں جو پاور فل کور کمانڈرز موجود ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں اور سابق آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا سے ذہنی ہمہنگی رکھتے ہیں اور مختلف انٹیلیجنس آداروں میں ابھی تک اسی گروپ کے لوگ موجود ہیں وہ سب لوگ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اگلے تین ماہ کے اندر ایسا سلسلہ کیا جائے ایسے ایسے آزاد امیدوار کھڑے کیے جائیں کہ کم از کم کپتان کے پچاس سے ستر امیدوار صوبائی اسمبلی جو جیتے ہوئے ہیں ان کی کامیابی یقینی ہے انہیں ہروایا جا سکے ناظرین کپتان کو اس سازش کی خبر مل چکی ہے اسی لیے انہوں نے پچھلے جنہوں اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ پولیٹیکل انجیننگ کرنے کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں نے ابھی تک ترق نہیں کی انہوں نے ملک کی سیاسی تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اکھتر میں بھی پولیٹیکل انجیننگ کی گئی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک دو لخت ہو گیا عوامی تحریک کا راستہ روکنے کے لیے مغربی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو زبردستی ایک پلیٹ فارم پر کلایا گیا اور ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگوایا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اسی طرح کی ایک پولیٹیکل انجیننگ انیس سو ستتر میں ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے جمہوریت کا بوریا بستر اگلے دس بارہ سال کے لیے گول ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اروج کے دنوں میں بھی اسے شکست دینے کے لیے اسے ہروانے کے لیے اسی طرح کے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آئی جی آئی تشکیل دی گئی اور اس میں حمید گل کا جنرل حمید گل کا کیا کردار تھا آئی ایس آئی نے جنرل حمید گل کی سربراہی میں کیا کردار ادا کیا تھا نواز شریف کو لانے کے لیے اور بے نظیر کو پچھاڑنے کے لیے پولیٹیکل انجیننگ کی یہ تاریخ خاصی طویل ہے اور اس کا تازہ ترین تجربہ کراچی میں کیا گیا ہے جہاں چار طاقتور آزاد امیدواروں کے گروپ کھڑے کیے گئے مختلف یونین کونسلوں میں یہ کھیل کھیلا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی ای اپنی مضبوط یونین کونسلوں میں بھی شکست کھا گئی ناظرین مایکرو لیول پر پولیٹیکل انجیننگ کی سائنس کیا ہے اور مخصوص صوبائی نشستوں پر مخصوص امیدواروں کو شکست دینے کے لیے طاقتور آزاد امیدوار کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں اور کپتان تک یہ آواز پہنچے کہ اس پولیٹیکل انجیننگ میں خود ان کے ارکان اسمبلی کی ذاتی رنجشیں ذاتی لڑائیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں طاقتور خفیہات خود پی ٹی ای ارکان اسمبلی کی ذاتی لڑائیوں کو استعمال کر رہے ہیں ذاتی اناز ذاتی غصہ ذاتی رنجش کو استعمال کر کے یعنی کس طرح کپتان کے اپنے کھلاڑیوں کو ہی استعمال کر کے اس کا منڈیٹ چرانے کی سازش کی جا رہی ہے اور اگر اس سلسلے کو ابھی سے نہ رکا گیا تو عام انتخابات کے دوران خان اتنا مصروف ہوگا اتنے زیادہ انتخابی ہلکے ہوں گے کہ پھر اس مایکرو لیول پر توجہ دینا ممکن نہیں رہے گا اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ اس پر اپنی رائے دیجئے تاکہ یہ آواز خان تک پہنچے اور وہ اپنے ارکان اسمبلی کو پارٹی ڈسپلن کا پابند کر سکیں ناظرین اس حوالے سے ایک بصدقہ ریپورٹ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جنوبی پنجاب سے پنجاب کی ٹیل سے جسے تین صوبوں کا سنگم بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین آئیے ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ جنوبی پنجاب میں پولٹیکل انجنرنگ کا خفیہ کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو صوبے کے آخری زلی ہیڈکوارٹر رحیمیار خان لیے چلتے ہیں کراچی کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں پولٹیکل انجنرنگ کے لیے طاقتور آزاد امیدواروں کے چار گروپ میدان میں اتارے گئے رحیمیار خان میں بھی ہر صوبائی حلقے میں ایک دو طاقتور آزاد امیدوار لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں اتر چکے ہیں پولٹیکل انجنرنگ کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے امیدوار کو ہروانہ ہو اسی کی برادری اسی لسانی گروپ یا اسی مذہبی دھڑے والا طاقتور آزاد امیدوار کھڑا کر دیا جاتا ہے پنجاب میں دھڑوں اور برادری ازم کی سیاست ایک اوپن سیکرٹ ہے اور ووٹرز کی اسی کمزوری کو استعمال کر کے خفیہات پولٹیکل انجنرنگ کا اپنا کھیل کھیلتے ہیں زلی ہیڈکوارٹر رحیمیار خان سے جو سب سے طاقتور نیا آزاد امیدوار میدان میں اتارا گیا ہے وہ سابق چیرمن بلدیہ رحیمیار خان میاں اجاز آمیر ہیں سابق چیرمن بلدیہ میاں اجاز آمیر نے بظاہر اپنے بھائیوں سے لڑائی کے بعد سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا لیکن اصل کھیل کچھ اور ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ رحیمیار خان شہر سے پی ٹی ای امیدوار چودری آصف مجید سے لڑائی کے باعث رحیمیار خان چکوک سے پی ٹی ای ای ام پی اے چودری محمد شفیق آف چناب گروپ اور پی ٹی ای کے زلعی صدر سابق وزیر مملکت داخلہ چودری زفر اقبال وڑائیچ نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور ان کا چھ ماہ سے میاں اجاز آمر سے مسلسل رابطہ ہے اور آئندہ انتخابی سیاست میں اکھٹے مل کر چلنے کے وعدے کیے جانے کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں دوسری طرف چودری آصف مجید اور ان کے گروپ کے ایمینے چودری جاوید وڑائیچ نے رحیمیار خان چکوک سے پی ٹی ای امیدوار چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کے مقابلے کے لیے ایک آزاد امیدوار چودری نوید اختر کو اپنی خفیہ حمایت کی یقین دھانی کروا رکھی ہے جن کی جتالہ برادری کا دو تین یونین کانسلوں میں خاصا وورڈ بینک ہے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اپنی ذاتی سیاسی وکاروباری رنجش کی وجہ سے پی ٹی ای ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے مقابلے میں آزاد امیدوار کھڑے کروا رہے ہیں لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے اطلاعات یہ ہیں کہ ان آزاد امیدواروں کو ہر صورت میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے پر تیار کرنے والوں میں کچھ طاقتور خفیہات بھی ملوث ہیں جو ہر دس پندرہ سال بعد سیاست کے گملوں میں نئے پودے لگاتے ہیں اور اپنے اس مستقل کردار کی وجہ سے یار لوگ انہیں محکمہ ذرات بھی کہتے ہیں ناظرین یہ سینہ گزٹ بھی گردش کر رہا ہے کہ سابق چیرمن بلدیہ رحیم ارخان میاں اجاز آمیر کو پی ٹی ای ایم اینے چودری جعوید وڑائچ اور پی ٹی ای ایم پی ای چودری آصف مجید کی طرف سے یہ آفر کروائی گئی ہے کہ اگر وہ رحیم ارخان شہر کی بجائے رحیم ارخان چکوک والی صوبائی نشست سے الیکشن لڑیں تو یہ دونوں پی ٹی ای ارکان اسمبلی ان کی خفیہ سپورٹ کریں گے اور اپنے خاص خاص پولنگ اسٹیشنوں سے پچیس ہزار ذاتی وڑ بینک بھی انہیں دلوائیں گے یاد رہے کہ چودری آصف مجید کی پنجنت فیملی کے با اثر تاجر زمیدار اور سنتکار رحیم ارخان چکوک والی صوبائی نشست کے اٹھارہ چکوک میں بڑا ذاتی وڑ بینک رکھتے ہیں اور پی ٹی ای ایم اے نے چودری جعوید وڑائج بھی اپنی جٹ برادری کی اکثریت والے چکوک اور اپنے ذاتی تعلق دار مقامی سرائکی اور چولستانی وڑیروں کی بستیوں میں ایک بڑا ذاتی وڑ بینک رکھتے ہیں اور میاں اجاز آمر کو اگر یہ دونوں ارکان اسمبلی خفیہ سپورٹ دے دیں تو ان کی کامیابی کا امکان روشن ہو سکتا ہے تاہم اگر وہ ایم پی منتخب نہ بھی ہو سکیں تو بھی اس حد تک کامیاب ضرور ہو جائیں گے کہ اپنے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے ایجنڈے کو پورا کر دیں اور رحیم اے ارخان چکوک والی صوبائی نشست سے پی ٹی اے ایم پی اے چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کی شکست یقینی ہو جائے ناظرین ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ سابق چیئرمن بلدیا میاں اجازہ آمر کے سب سے قریبی دوست سینئر جی ایو اے رہنما علامہ عبدالروف ربانی سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی اے رہنما چودری جعوید وڑائج نے انکشاف کیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے دوران ان کے ساتھی پی ٹی اے امیدوار چودری محمد شفیق آف چناب گروپ اپنی آرائی برادری کے چکوک میں نون لگی امیدوار چودری محمود الحسن چیمہ کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے کیونکہ نون لگی امیدوار قومی اسمبلی میاں امتیاز احمد نے جو آرائی برادری کے با اثر لیڈروں میں شامل ہیں آرائیوں کے چکوک کا زیادہ تر ووٹ نون لگی امیدوار صبح اسمبلی کو دلوا دیا تھا چودری جعوید وڑائج کا کہنا ہے کہ اگر وہ اپنی جٹ برادری اور سرائکی و چولستانی مقامی بڑیروں کا ووٹ پورا زور لگا کر چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کو نہ دلواتے تو ان کی شکست یقینی ہو گئی تھی چودری جعوید وڑائج نے علامہ عبدالروف ربانی سے مبینہ گفتگو کرتے ہوئے یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر کسی کو ان کے اس بڑے انکشاف پر یقین نہیں آ رہا تو رحیم یارخان چکوک کی صبحی نشست کے پولنگ اسٹیشنوں کا ریزلٹ نکلوا کر خود چیک کر لے کہ چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کو آرائیوں کے چکوک سے مجموعی طور پر کتنے ووٹ پڑے تھے اور جٹوں سرائکیوں اور چولستانیوں کے چکوک اور بستیوں سے کتنے ووٹ پڑے تھے ناظرین ذرائقہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پولٹیکل انجینرنگ کرنے والے طاقتور حلقوں کے پاس یہ سارے آداد و شمار اور پچھلے عام انتخابات کے دوران جیتے اور ہارے گئے پولنگ اسٹیشنوں کا تمام ڈیٹا موجود ہے اور اسی بنیاد پر پی ٹی ای ارکان اسمبلی کی ذاتی سیاسی لڑائیوں کی آڑ میں رحیم ایر خان میں بھی ویسا ہی کھیل کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے ذریعے دو ہفتے قبل کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی ای کی شکست یقینی بنانے کا احتمام کیا گیا تھا ناظرین اس دلچسپ کہانی کا یہ پہلو ایک اور ستم زریفی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ جس سابق چیئرمن بلدیہ رحیم ایر خان میاں اجاز آمر کو چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کا دھڑا اپنے مخالف بی ٹی ای ایم پی اے چودری آصف مجید کو ہروانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دھانی کروا رہا تھا تازہ ترین بدلی ہوئی صورتحال میں وہی میاں اجاز آمر اب خود انہی کے یعنی چودری محمد شفیق آف چناب گروپ کے اپنے گلے پڑ سکتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ کبھی بندہ دوسروں کے لیے کھو دے گئے گڑھے میں خود بھی جا گرتا ہے ناظرین میاں اجاز آمر قبل ازی رحیم ایر خان شہر اور رحیم ایر خان چکوک کی دونوں صوبائی نشستوں پر بیق وقت ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں اس لیے ان کی طرف سے دو ہزار تئیس کے عام انتخابات کے دوران ان میں سے کسی بھی صوبائی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ محکمہ زرات اور علامہ عبدالروف ربانی جیسے میاں اجاز آمر کے سرپرستوں سہولتکاروں اور ہینڈلرز نے کرنا ہے سوال یہ ہے کہ پی ٹی سربراہ عمران خان اپنے ارکان اسمبلی کے درمیان جاری مقامی سیاسی چپکلش پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور کیا وہ ایسا کر بھی سکیں گے تو عرض یہ ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں وہ اگر اپنے ایک ڈیٹھ درجن ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کو اکھٹے ہو کر بلدیاتی الیکشن لڑنے پر مجبور نہیں کر سکے تو عام انتخابہ تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس دوران ملک بھر میں کم و بیش ایک ہزار انتخابی حلقوں میں ایک ساتھ الیکشن جاری ہوتا ہے انتخابی حلقوں کی اتنی بڑی تعداد میں مقامی لڑائیوں کے خاتمے پر وہ کس طرح باری باری توجہ دے سکیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور پولیٹیکل انجیننگ کرنے والے خان کی اس مجبوری کو سمجھتے ہیں سیاسی قیادت کی یہی وہ کمزوری ہے کہ جس کا مقتدر حلقے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا ہر انتخابی حلقے اور ہر ظلہ میں منظم اور طاقتور نیٹورک موجود ہوتا ہے اس لیے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کراچی جیسی پولیٹیکل انجیننگ شاید جنوبی پنجاب میں بھی جاری ہے اور سابق چیئرمن بلدیا میاں اجازہ مجیسے طاقتور امیدواروں کا پکے ارادے سے میدان میں اترنا اسی بات کا اشارہ دے رہا ہے موسیقی